ہوں جب فرقے تہاں ترسامنے اور ایک چننا ہو سمجھ میں کچھ نہیں آئے سمجھ میں کچھ نہیں آئے تو پریلی میں چلے آنا السلام علیکم رحمت اللہ میرے سلام کا جب آپ وفادار رسول نے تو سامنے گرام سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سنیں اور اس ویڈیو کو سن کر کے ایسا عقیدہ بنانے والے جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ان کا حال کیا ہوتا وہ دیکھئے گا سنیے گا پہلے آپ اس کو پورا سنیے آشار جو ہے کچھ ایسے ہمیں سکھا جاتے ہیں کہ اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا تو سر یہ برائے راز یہ جو دعا ہے تو اس کا اطلاق جائز ہے نہیں دعا انما دعا ہوا العبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے دعا جو ہے عبادت عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ جو دعا ہے جو ہم غائبانہ مانگتے ہیں یہ اس قدر بڑی عبادت ہے قرآن پاک میں عبادات میں سب سے زیادہ ذکر اس کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر کی توحید اور شرک کو سامنے لے کر کے آ جاتے ہیں جب میں بند کمرے میں بیٹھ کر کسی سے دیکھو یہاں مجھے کوئی مسئیبت تھا اور میں کسی کو پکار رہا ہوں دو چیزیں دیکھیں پوری دنیا میں چلے جائیں اور آپ کسی بھی ملک میں جا کے بیٹھیں اور دیکھیں سامنے اللہ بندہ پریشان ہے وہ پریشانی کے اندر کہہ رہا ہے یا فلان مدد میری مدد کر دو آپ کیا سمجھیں گے وہ کس کو پکار رہا ہے آپ جواب دیں وہ اپنے خدا کوئی پکار رہا ہے جس کو بھی وہ خدا سمجھتا ہوگا وہ خدا کوئی پکار رہا ہے کیونکہ جب انسان تنہائی میں بیٹھ کر ندا کرتا ہے تو اس وقت صرف وہ اس حسنی کی طرح متوجہ ہوتا ہے جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ عالم الغیب ہے وہ جان رہا ہے کہ میں کس پریشانی کے اندر ہوں جو سن رہا ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں وہ ہر زبان سے بھی واقف ہوگا میں کسی بھی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سن رہا ہوگا وہ قدرت بھی رکھتا ہوگا کہ وہ میری مشکل کو آسان کرنے کے اسباب پیدا کر لے اس لئے تو وہ پکار رہا ہے جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے کسی اللہ کے علاوہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں یہ سارے عصاف جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہاں بھی آماننا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم میں بند کمرے میں بیٹھ کر کے بول رہا ہوں کہ یا فلان میری مدد کر دیں میں پریشانی میں آگیا ہوں نمبر ایک میں اس کو عالم الغیب بھی سمجھ رہا ہوں میرے ذہن میں یہ آہی رہا ہوگا کہ وہ جان رہے ابھی میں کس مشکل کے اندر ہوں نمبر دو میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں تو سامین اگرام آپ نے یہ ویڈیو کو سنا دیکھا اب دیکھیں جو ایسی ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے ہاتھ میں یہ لگ گئی ویڈیو اور ہم جو ہیں ہر کسی سے بات کرنے کے قائل ہو گئے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا تو اب دیکھیں اسی ویڈیو کو شیئر کرنے والا ایک عالم آیا سامنے بات کرنے کے لیے اور جب اس سے گفتگو ہوئی اور جب اس کو دلیلوں کے امبار دیئے گئے جب اس کی بہترین طریقے سے پٹائی ہوئی وہ لا جواب ہوا اور اس کے پاس کچھ رہا نہ بولنے کے لیے تو دیکھیں فون کارڈ کر کے کیسے بھاگا تو ہم کہتے ہیں نا کہ جاہلوں سے سیکھو گے تو جاہل رہو گے اور علم والوں سے سیکھو گے تو کچھ ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو جو ایسے ایسے جاہل ویڈیو بناتے ہیں نا اور ایسے ایسے جاہلوں کو جو فالو کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے وہ اس کو پورا سنیں اس بھی ویڈیو کو پورا سنیں اور خود فیصلہ کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوست اہبابو تک مہنچائیں تاکہ ان کو یہ عبرت ملے کہ ایسی سی ویڈیو بنانے والے جاہل لوگ جب سامنے آتے ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے دلیلوں کے ساتھ بھی ویڈیو ہوتی ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو پورا سنیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہالو یوسیب بھائی یہ جمشید علی بھائی ہے میرے بھائی ہے تو بات سروں ان سے السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کون صاحب یوسیب بھائی میں پونے سے پونہ سے جمشید بھائی بول رہے جمشید علی بھائی بات کر رہا ہوں تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں ڈیلی سے اچھے ڈیلی سے بول رہے ہیں تو ریزبان بھائی سے ہماری کچھ بات ہو رہی تھی میں سے میں نے ایک سوال کیا تھا تو انہوں نے جمشید بھائی سے وہ سوال کرتے ہیں پہلے مجھے ذرا آپ بتائیے کہ آپ کس مقتہ فکر سے ہیں اور آپ کا منحض اور ماخض کیا ہے میرا منحض ہے کتاب و سنت کتاب و سنت ہاں پر آپ کا ماخض کیا ہے بھائی اتنا نہیں جائے تالیب علم ہو میں نہ اسکول سے پڑھاؤں نہ مدر سے پڑھاؤں جائے صحیح ہے تو اس کا نہیں معلوم ہے تو بھائی آپ نے بتایا اسلام پہ چلنا ہے تو کئیسا چلنا یہ مجھے پڑا بھائی آپ نے بتایا کہ آپ کتاب و سنت کی بات کر دے نا دی دی تو کتاب و سنت آپ تک کس نے پہنچایا میرا کچھ سوال تھا وہ سوال کا جواب آپ دیں گے سوالیں آپ میرے سوال کا جواب دیں مجھے پہنچا سوال کا جواب دینے کے لئے نہیں بات کیا مطلب آپ سوال کا جواب مطلب اپنے عقیدے کی پہچان نہیں بتائیں گے دوسرے کے پیچھے پڑھے دائیں گے تو میں وہی پوچھا ہوں کتاب و سنت آپ تک کس نے پہنچایا کیونکہ جب میں جواب دوں گا سوال میں ساری چیزیں آیں گی سب آئے گا سوال کرنے والے سے پہلے میں پوچھو تو صحیح کتاب و سنت آپ تک کس نے پہنچایا جب وہ ساری چیزوں کی وضاحت کرے گا سنیے نا جب ساری چیزوں کی وضاحت کرے گا تو پھر اسی حساب سے جواب دیا جائے گا سمجھ میں آگئے یوں کی میری بات آپ کو کس نے پہنچایا کا مرتب نہیں سمجھ میں آیا آپ تک کس نے پہنچایا کتاب و سنت کتاب اللہ کی کتاب موجودہ دور میں جو بھی عالمی دینے ہیں موجودہ دور میں جو عالمی دینے اس نے پہنچایا تو اللہ کی رسول نے تو کچھ اور فرمایا کہ ہمیں دین کس سے سیکھنا ہے حضور کی حدیث ہے ہر سو سال میں ایک مہدیس پیدا ہوگا تو مہدیس پیدا ہوگا مطلب ہر سو سال میں ایک مہدیس پیدا ہوگا ہر صدی میں وہ دین کو نکھار دے گا تو ہمیں تو مہدیس سے سیکھنا ہے تو کون سے مہدیس ہے آج کے دور کے وہ آج کے دور کے احمد رضا خان فازلے بریلوی چودہوی صدی کیا کون سے احمد رضا خان فازلے بریلوی تو ان کا تو وفات ہو چکا ہے تو وفات ہو گیا تو ان کے تعلیمات نہیں ہے کیا امام بخاری کی وفات ہو گئے تو امام بخاری کی تعلیمات نہیں ہے کیا مطلب سب کی تعلیمات ہے پھر تو ابھی یہ چودہوی صدی ہے نا ابھی پندرہی صدی جب آئے گی تو دوسرا مجدد آئے گا تو ایک بات بتائیے مجھے آپ نے جن کا نام لیا پورے امت کا عجمہ تو نہیں ہے میں بتا رہا ہوں امام بخاری پر سنینٹا امام بخاری پر کیا پورے امت کا عجمہ ہے شیعہ مانتا آس کو شیعہ مانتا آئی امام بخاری کو کادیاjąی مانتا آئی امام بخاری کو مسلمان تو شیعہ بھی نہیں ہے شیعہ مسلمان ہے اچھا مطلب صحابہ کی شان میں بکواس کرے تو وہ شیعہ مسلمان ہے آپ کی نظر میں حضرت علی کو پہلا نمبر دے حضرت علی کو پہلا نمبر دے اس کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے وہ تو صحابہ کو صحابہ نہیں سمجھتا تو میں کون سے کھیت کی مولی ہوں صحابہ کو صحابہ نہیں سمجھتا یہ آپ بول رہے نا میں کیوں بول رہا ہوں آپ تحقیق کرو نا شیعہ کیا کہتا ہے شیعہ ازان میں صلات و خیر و منن نوم نہیں پڑتا کیوں کیونکہ حضرت عمر فاروق سے ان کا بغز ہے حضرت عمر فاروق نہیں لگایا ابھی سنیے نا پوری بات سنیے نا بیس رگات ترابی نہیں پڑتا اس کے بعد بخاری نہیں مانتا اس کے بعد حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا اس کے بعد حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتا اور تمام انبیاء سے افضل مانتا حضور کو چھوڑ کے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت علی تو حضرت علی کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یہ مسلمان کا کام ہے میرے بھائی وہ تو صحابہ کو کافر کہہ رہا ہے مجھے کہے گا تو کیا کہے گا تو لگانے دو نا اس کے فتوا لگانے سے ارے یار ایک مند اس کے پتوا ہے یابی انا اس کے پتواє لگانے سے تو کیا میں کافی رو جاؤں گا اس کے کہنے سے میرے کہنے سے تو اپنے عقیدے سے ہو رہا ہے نا آرے وہ تلی بولتا ہے نا کہ سنی لوگ اہلے بیٹ کو نہیں مانتے تو ابھی کیا ہو جبکی بھی utiliz کا تو نافذی نافذی خارجی چکرالوی یہ سب بخاری مسلم کو نہیں مانتے بخاری مسلم کو کون مانتا ہے دیو بندی بریلوی اور اہلے حدیث بس تین تین جماعت مانتی ہے اور اس کے بعد سات جماعت بخاری کا انکار کرتی ہے آپ کے سننے سے نہیں ہوگا نا دیکھو چکرالوی خارجی کادیانی شیعہ نافذی اور کادیانی کو مسلمان کیوں نہیں مانتے آپ امت میں ہے نا وہ نہیں ہے امت میں وہ نہیں مانتے نا آپ اس کو کافر کہتے ہیں نا کافر کہتے ہیں نا آپ اس کو ہاں تو رسول کے مقابلے میں تو ایک رسول دیو بندی نے بھی کھڑا کیا مرزا احمد کادیان نے نبوت کا دعاوہ کون سی کتاب پڑھ کے کیا تھا تیزیر الناس پڑھ کے کیا تھا کاسیم نانو تکیبیل فرض بادے نبزمانہ نبی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم محمدین میں کوئی فرق نہ آئے گا اس کتاب کو پڑھ کے اس نے اعلان کیا تھا تو لکھنے والے پہ زیادہ زور پڑے گا یا پڑھنے والے پہ دو نو ایک اشار کے دو پہلو ہیں لیکن ایک مانتا ہے بخاری کو ایک نہیں مانتا ہے چشتی رسول اللہ جو لکھا ہے نا اس کی تحقیق آپ کر لیں کیونکہ آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں ہاں میں اس کو پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر آپ بات کرنا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے احمد رضا خان پازلے بریلوی نے فرمایا کہ کسی صحیح کتاب کے اندر کوئی ایسی عبارت ملے جس پر اجماع نہ ہو اور جس کی تحقیق شدہ بات نہ ہو تو اس کو بات کو نہیں مانا جائے گا جیسے مثال کے طور پر بخاری کو شیعہ کومنیٹی اپنی ادارے میں چھاپتی ہے اہلے بیت کے شان میں صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کا ساتھ دیا تھا ان کو واحدد زمانے واحدد زمانے واحدد زمانے واحدد نہیں نہیں آپ کی بات میں پوری مکمل کروں گا پہلے سن لیجے واحدد زمانے شیعہ کو بخاری اور مسلم کی شرعہ لے کر دی تو کیا آپ شیعہ کی مکتب میں چھپی ہوئی بخاری مسلم کو مانیں گے نہیں مانیں گے سمجھے اسی طریقے سے جو لا الائل اللہ چشتی رسول اللہ ہے نا تو خاجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ نے اپنے زمانے میں چشتی لکب لگایا ہی نہیں اور نہ سلسلہ چشتی ہے یہ چشتی کیا ہے آرے سنیے نا یہ چشتی کیا ہے یہ چشتی جو افغانستان میں ایک قصبہ تھا چشتی نام کا چشت نام کا وہ قصبہ ان سے مرید ہوا تھا تو جو بھی کوئی پوستا تھا کہ بھئی تم کہاں سے ہو تو ہم چشت کے ہیں چشت کے ہیں تو یہ چشت وہاں سے مشہور ہوا تھا خاجہ غریب نواز چشتی رحمت اللہ کی وفات کے بعد ٹھیک ہے تو لا الائل اللہ چشتی رسول اللہ خاجہ غریب نواز کہہ ہی نہیں سکتے چشتی تو تھا ہی نہیں اس وقت وہ جو نہیں تھا لیکن جو حد جو میں مطالبہ حد تو وعیس تو جو آپ نے ہوتا رہے نا ہاں سنیے تو مناظریں 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 ہوتے تھے اب نہیں ہوتے کیونکہ اب ان کے موں پہ خود تماشا پڑتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کتاب کو اس عبارت کو اٹھاتا ہے مثال کے طور پر جب مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک شرائط ہوتی ہے کہ موٹبر سندی آپ کتاب سے بات ہوگی ہوتی ہے نا تو یہ پیس سند ہے سند کس کو کہتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر تکویت الیمان ہے دیواندیوں کی کتاب ہے سنیے نا آپ کا اجواب میں دیتا ہوں سنیے نا تکویت الیمان ہے دیواندی کی کتاب ہے کل کو مناظرے کے دوران میں دیواندی کی اس کتاب کو اٹھا کے اس میں ایک پیج اپنی طرف سیڈ کر کے کچھ بھی لکھ دوں تو جب محفل میں وہ بات اٹھے گی تو میں تو پکڑا جاؤں گا نا تو یہ چشتی رسول اللہ جو ہے نا یہ چشتی رسول اللہ کس نے لگایا کب لگایا کیونکہ احمد رضا کان فازلے بڑیلوی کی آڈیشن جب یہ کتاب موجود ہے تو اس میں تو نہیں ہے چشتی رسول اللہ جس پر احمد رضا کان فازلے بڑیلوی نے سند کائم کیا ناظرے کے اندر دیفاع کر رہا تھا سامنے والا ارے یار آپ نے مسلم شریف کی حدیث نہیں پڑی شاید سنیے نا بھائی ایک شخص نے ویدیت کی حالت میں یہ کہہ دیا میں تیرا اللہ تو میرا بندہ تو کیا آپ اس پر حکم لگا ہوگا وہ حدیث ہے وہ ہاں تو حدیث ہی بتا رہا ہوں نا اس شخص نے ویدیت کی حالت میں بول دیا اللہ کو کہ تو میرا بندہ میں تیرا اللہ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے تو لیکن اس پر حکوم نہیں لگا کیونکہ وہ ویدیت کی حالت میںludہ تھا і جو ویدیت کی حالت میں آپ اگر آپ ایسے دیکھیں گے تو ویدیت کی حالت میں تو امام بخاری نے بھی ویدیت کی حالت میں ویدیت کی حالت می میں اس پر بھی اب امام بخاری پر حکوم لگا دیجئے نہ ویدیت کی حالت نہ اگر لکھا ہوگا تو نہیں حکوم لگے گا یہ بھی تو شروع میں ہے نا خیلیت جانی لوگ اس نے وہ بتا رہا ہے نا کہ خواجہ غریب نواز ویدیت کی حالت میں تھے ایک شخص ان کے پاس آیا سنیے نا بھائی ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کا مورید ہونا ہے تو خواجہ غریب نواز ویدیت کی حالت میں تھے کہا کہ تو کیا کلمہ پڑھتا ہے تو یہ پڑھ کلمہ پہلی بات تو یہ عبارت ہی غلط ہے اور اگر اس کا دفاع بھی کرا جائے تو ویدیت کی حالت میں حکم لگتا ہی نہیں لیکن بات میں کیا بولے ان کو انہوں نے کہ میرا تو کلمہ وہی ہے کلمہ حق کلمہ حق وہی ہے کلمہ حق تو آزمانے کے لئے پڑھا ہے نا تو آزمانے کے لئے تو قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا نا اگر دو خدا ہوتے تو اللہ نے دو خدا ہوتے تو قرآن میں بھی اللہ نے آزمانے کے لئے کلمہ پڑھا سکتا آپ نے نام کا آپ آزمانے کے لئے قلمہ کیسے پڑھا دیں گے ویدیت کی حالت میں ہے نا وہ عبارت ہی غلط ہے میں اس کا دفاعی نہیں کر سکتا میں کہتا رہا ہوں کسی کی مند غلط ڈالی ہوئی ہے میں نے تو شد میں آپ کو بتا دیا آپ کو ایک کام کریے اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ حکم لگا کے دکھائیے ہاں تو لگا کے دکھائیے کسی ماہ کے لال کے اندر کسی ماہ نے اگر کسی کو حلالی جانا ہے تو کسی ادارے سے ان کے خلاف فتوہ لگے دکھائیے آپ اگر ایک بات مجھے بتائیے ارے 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 آپ مجھے ایک بات بتائیے کل کو یہ جو ہندو آپ سے سوال کر لے بھائی بارز دینا اللہ کا کام ہے پانی دینا اللہ کا کام ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے چشمے سے پانی نکالے ارے سنیے نا بھائی تو پھر وہ قرآن لائے گا نا آپ کے نظر میں کہ دینی والی ذات میری ہے تو محمد کیسے دے رہے ہیں پانی وہ کہاں سے لے جائے گا قرآن اس کو کہاں اتنا نظر ہے ارے ایکس مسلم سے بات کیے ہو ایکس مسلم سے بات نہیں کیے ہو تم ابھی تو پھر قرآن کو جھوٹ بولتا ہے نا وہ قرآن قرآن کہتا ہے پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ایکس مسلم کیا کہے گا آپ کو سنو پانچ چیزوں کا علم کسی کو نہیں کون کہاں مرے گا تو بدر کے میران میں تمہارے محمد نے نشان کیسے لگا دیا کہ یہاں مرے گا وہ کہاں مرے گا ارے سنو نا تم نہیں سمجھا سکتے تم نہیں سمجھا سکتے تم نہیں سمجھا سکتے نہیں سمجھا سکتے سمجھاو چلا مجھے سمجھاو چلو پتہ قرآن کہتا ہے سنیے نا سنیے نا بھائی 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 پاچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں قرآن صاف کہتا ہے نہیں تو کسی کو نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی کر کے یہ کیسے کہہ دیا ابو جائل یہاں مرے گا اور حضرت امرے فاروق نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میرے نبی نے جو نشان لگایا تو ابو جائل وہی کا وہی مرا پایا نہ انچ بار ادھر نہ انچ بار ادھر تو قرآن جھوٹا ہو گیا نا پھر تو کیسے نہیں ہوگا تو محجزہ تو اللہ نے نہیں فرمایا محجزہ سے بتا دوں گا مجھے مد بتائیے جواب دیجئے نہیں مجھے مد بتائیے آپ جواب دیجئے کیسے بتایا قرآن جھوٹا ہو گیا یہ آپ اپنے ایمان کی خیر کریے اگر یہ بات ارے تو میں نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکس مسلم اگر کوئی خیر مسلم تن سے سوال کرے گا تو کیا جواب دہوگے وہی تو دیکھنا چاہ رہا ہوں کتنے علم رکھتے ہو تو اسلام کی تعلیم دی جائیے گی نہیں دے پا ہو گے وہ تم سے زیادہ تعلیم وہ تم سے زیادہ تعلیم آبتا ہے نہیں مانتا ہے نا مانتا تو آج اسلام کی رہتا ہے میں کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ تعلیم ہے اس کے بات ایسا فسائے گا ایسا فسائے گا نا تم کو کہ تم بھاگتے نظر آو گے اس کے سامنے ابھی چندگی میں نہیں فسا سکتا نا ایسی بچائی ہے لیکن اللہ 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 لکھا ہے میں ہم نے اس کی جو بینڈ بجائی ہے آج تک میرا نمبر بلیک لس پہ دال کے بیٹھا ہے بلوک لس پہ میں کلہ تنہا ایسا ہوں جو میں نے اس کی بینڈ اسی بجائی ہے اسی بجائی ہے یوٹیوب پر میں نے دو ریکارڈنگ ڈالی ہے اس کی آج تک کسی ایکس مسلم کی آج تک کسی دیوبندی کسی وہاں بھی کی اتنی عمت نہیں ہوئی کی اس سے بات کر کے recording چینل پہ ڈال دے میں نے ڈالا ہے دیکھئے ایک بات بھلی اس کو حجت کرنے کریں اور سنیے نا میں نے حجت نہیں کیا میں نے اس کو میں نے ارے بھائی اس کے حجت کا موتوڑ جواب دیا نا میں نے ٹھیک ہے میں چینل دیکھتا ہوں میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں اس چینل پہ آتے رہے تو لوگ بات کرتے رہے میں کہہ رہا ہوں نا موطور میں نے اس کو جواب دیا آپ نہیں دے پاؤ گے اور نہ آپ اس کی ریکارڈنگ کو ڈال پاؤ گے شرم کے مارے مہر بان کے تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ یہ عبارت منگڑت ہے ابھی دے رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب لیکن میں نے آپ کو کیا بولا یہ منگڑت کا نہیں میں نے اس کا پورا حوالہ پوری دریل آپ کو دی تو آپ یہ عبارت آج کے بعد اٹھانا مات توبہ کرو اس سے آپ نے خود بولے آپ نے خود بولے آپ نے خود بولا لائلائل اللہ چشتی رسول اللہ اس کا میں نے مکمل جواب دیا آج کے بعد جب آپ نے بات لیا میں نے احمد کادیان کے لیے میں نے اٹھایا سنیے میرے بات میں کیوں اٹھایا آپ نے کسی اور دیواندی کی بارے ہیں میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی سنیے آدمی کے دماغ میں جو ہوتا ہے وہ وہی چیز اٹھاتا ہے سمجھ میں آئی بات میں نے احمد کادیان کو بتایا تدیل کے ساتھ کہ کاسم نانوتوی کی کتاب تہذیر الناز پڑھ کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ٹھیک ہے اور اس نے یہ کہا کہ تمہارے ہی عالم کہتا ہے کہ کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتم محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا تو میں نبی ہوں اور میرا نام احمد قرآن میں ہے دروازہ کھولا کادیانی اس نے احمد کاسم نانوتوی نے داخل ہو گیا احمد کادیان اور پھر یہ دربندی اس سے مناظرہ کرنے پہنچے احمد رضا خان فاضل بریلی کے پاس خبر آئی تو انہوں نے کہا کہ مناظرہ وہ کرے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہمارا تو عقید ہے تو ہم کیوں مناظرہ کریں گے تو آج کے بعد چشتی رسول اللہ کا مقدامت اٹھانا جواب مل گیا آپ کو شلیہ آپ بتائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا یہ سوال تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ سکتے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ سکتے یہ تو حضرت ہیں مرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا عبادت ہے کی نہیں عبادت میں غیر اللہ کا شریک ہوتا ہے کی نہیں عبادت میں غیر اللہ کا شریک نہیں عبادت میں غیر اللہ کا شریک اس عشارت دلالت انت سے نہیں ہو سکتا پکا نا جیسے مثال کے طور پر میری اللہ کی بات ہے میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ میں پریشان ہوں تو تو جانتا ہے تو تو عالیم الغیب ہے پھر یہ دعا ہو گئی اور یہ عبادت بھی ہو گئی اب اس کے بیچ میں اگر کسی چیز کی کسی چیز کو لائے جائے اشارت انت سے یا دلالت انت سے تو پھر وہ عبادت میں شریک ہو جائے گا بولیے پھر وہ عبادت میں شریک ہو جائے گا نا بولیے نا بولیے نا اگر وہ عبادت میں پہلے ہاں ہانا میں جواب تو دیجئے وہ عبادت میں شریک ہو جائے گا دی دی اور جب وہ عبادت میں شریک ہو جائے گا تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اس کا مطلب بیچ میں کسی نہ کسی کو لینا پڑے گا اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا صحابہ نے بتایا اس کو لینا پڑے گا بنا لیے دعا قبول نہیں ہوگی تو یہ عقیدہ رکھنا کیسا ہے میں آپ سے یہ سوال کیا اللہ کی علاوہ کسی اور سے دعا مانگ سکتے کیا نہیں مانگ سکتے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا صحابہ سے ثابت ہے حضور کی ظاہری زندگی میں ایک میڈے دعا مانگنا صحابہ سے ثابت ہے ہاں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اے اللہ کے رسول پانی نہیں ہے میں سوال کیا ہے اللہ سے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ سکتے کیا میں بتا رہا ہوں اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ سکتے ہیں کس طریقے سے کس طریقے سے اللہ سمجھ کے یا بندہ سمجھ کے جب ہم مشکل میں رہتے ہیں تو مشکل میں ہم کو کون ہی آدھاتا ہے اگر آپ مشکل میں ہیں جیسے آپ کو دس ہزار روپے کی ضرورت ہے دس ہزار کی نہیں ہم کو کوئی بھی مشکل رہتی ہے آپ کو کوئی بھی مشکل رہتی ہے کوئی بھی مشکل ہے ہم کو کس کی آدھاتا ہے آپ اللہ سے دعا کر رہے ہو دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ نے تم کو یہ کہا کہ مجھ سے داریک دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا زمین اور آسمان میں ٹکڑاؤں گا میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے آؤ یہ دلیل ملی آپ کو کیا نہیں ملی میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا اللہ ڈائریکٹ دعا آپ کی کہاں قبول کر رہا ہے اللہ تو فرما رہا ہے میرے طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آؤ میں یہ پوچھ رہا ہوں مانگ سکتے کے نہیں مانگ سکتے بلکل مانگ سکتے اللہ کا بندہ سمجھ کے بلکل اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگ سکتے اللہ نے خود ارشاد فرمایا مجھے بیٹا بیٹی چاہیے تو اللہ کی علاوہ کسی اور سے میں دعا مانگ سکتے اگر ہمیں بیٹا بیٹی چاہیے تو سورہ مریم آپ نے پڑا سورہ مریم عیسی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے مریم میں تجھے پاک صاحب سترہ بیٹا دینے آیا ہوں خون بولا جبریل علیہ وسلم مریم نے کسے مانگے تھے مریم نے تو مانگے ہی نہیں تھے مریم نے تو یہ کہا ہی نہیں اللہ سے کہ مجھے بیٹا دے جبریل علیہ السلام خود آئے تھے مریم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اللہ سے کہ مجھے بیٹا دے شادی سے پہلے نکاح سے پہلے جبریل علیہ السلام خود آئے اور کہا میں تجھے پاک صاحب سترہ بیٹا دینے آیا ہوں مریم علیہ السلام نے کہا سنیے نا بھائی مریم علیہ السلام نے مجھے پورا کرنے دیجئے مریم علیہ السلام نے مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں تو جبدیلی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ تیرے رب کے لئے آسان ہے اور میں دینے آیا ہوں تو اس کا مطلب سب کے جھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے جبدیلی علیہ السلام سے مدد مانگیں گے بچہ تو یہ تو اللہ سے پوچھو نا اللہ نے اختیار دیا نا جبدیلی علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا سورہ ایک ورہ سنو سنو اللہ نے قرآن ہاں سنیا چلو میں ایک دلیل آپ کو ایک دلیل اور دیتا ہوں یہ بتاؤ سورہ نمل پڑھا آپ نے میرے آپ سوال کم سے کم سنیے پہلے میرے کو وہ جواب دیتا میں اس کی مانگ سکتا ہوں ارے میں تو ثبوت دے رہا ہوں آپ کو قرآن سے کہ اللہ نے کس کو کس کو اختیار دیا ہے دعا کی قابل کس کو بنایا ہے میں جیسے دعا کر رہا ہوں اللہ کے ولی سنو میری بار میں دعا کر رہا ہوں اے اللہ کے ولی میری پریشانی کو حل کریے ٹھیک ہے میں نے یہ دعا کیوں سے اللہ کے ولی سے میری پریشانی کو حل کیجئے اللہ نے آپ کو موتبر شخصیت اور اپنا ولی بنایا ہے یہ میری دعا کرنا کیسا ہے یہ آپ دعا کیوں کریں گے آپ کی پاس حکم رہنا تب ہاں حکم ہے نا حکم ہے میرے پاس سورے تحریم آیت نمبر چار میں اللہ فرماتا ہے تمہارے مددگار ہیں اللہ جبرائیل نیک مومن سوالہین بندے اور تمام فرشتے تمہاری بندت مدد پر ہیں ارے وہ مدد پر ہے ہاں تو جب دعا کروں گا تو مدد ہوگی نا بھائی ہم تو حکم ہے کہ ان سے مانگنے کا مانگ بلکل ہے حکم بلکل حکم ہے وہ جواب دیجے نا آپ ہاں دے رہا ہوں اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ تمہاری دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹکرائے گی جب تک تم مجھ پر درود و سلام نہ پڑھ لو اب مجھے بتاؤ کہ جب ہم درود پڑھتے اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد رحمت ناجل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ان کی آل میں کون کون ہے حضور کی آل میں کون کون ہے ان کی آل میں اہل بہت میں سب آ جاتے نا سب آ جاتے نا تو جب تک تم جب اللہ سے دعا کر رہے ہو اور عبادت ہے اور عبادت میں شریک درود و سلام کو کر رہے ہو اور جب تک یہ نہیں کرو گے تمہاری دعا زمین آسمان میں ٹکرائے گی تو مجھے بتاؤ کہ جب تم دعا کر رہے ہو اے اللہ میں پریشان ہوں موتاج ہوں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے ٹھیک ہے پھر تم کو دھیان آیا نہیں جب تک میں درود و شریف نہیں پڑھوں گا میری دعا زمین اور آسمان میں ٹکرائے گی تو پہلے درود و شریف پڑھوں گا پھر درود و شریف پڑھا آپ نے تو عبادت میں کس کو شریف کیا آپ نے عبادت میں کسی کو شریف نہیں کیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ درود و شریف کیا ہے اے اللہ کی رسول کی سنت ہے اللہ کی رسول کی سنت نہیں ہے حکم دیا ہے بھئی اللہ کی رسول نے کہ تمہاری دعا جب تک قبول نہیں ہوگی زمین اور آسمان میں ٹکراتی رہے گی جب تک تم مجھ پر درود و شریف نہ پڑھ لو جی 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 تو یہ شریف نہیں کیا عبادت میں تو عبادت میں تو شریف ہو گیا اے یہ تو شرک ہو گیا میں کیسا نہیں ہوگا اے اللہ میں پریشان ہوں موتاج ہوں میری دعا قبول کر اے دعا قبول ایسے نہیں ہوگی کیا اللہ کی رسول نے فرمایا درود و شریف پڑھا تو یہ عبادت میں شریف ہوا کی نہیں ہوا میں سمجھ گیا حضور کی آل حضور کی آل شریف ہوئی یا نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام شریف ہوئے یا نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی آل شریف ہوئی یا نہیں ہوئی اے یار عجیب آدمی باہین کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کی نہیں سوال کا جواب تم کو مل گیا ہے لیکن تم حجت کر رہے ہو حجت 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 کر رہے ہو آچھا آپ سنو آپ سنو قرآن کی بختہ دلیل سنو سورہ لقمان پڑھے ہو آپ بتائیے سورہ لقمان میں سلیمان علیہ السلام نے بلکس کا تخت کتنی دور سے دیکھا تھا دی دی سہی ہزار کلومیٹر تھا نا دور دی دی تو سلیمان علیہ السلام چاہتے تو خود بھی لے کے آ سکتے تھے تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیوں نہیں کی کہ اللہ وہ بلکس کا تخت لے کے آو مجھے پہنچا دے سلیمان علیہ السلام نے یہ کیوں کہا یہ دعا کیوں کروائی یہ دعا کیوں کی کہ ہے کوئی اس مجلس میں جو بلکس کا تخت لا سکے تو ایک جنات اٹھا تو اس کو آپ نے منع کر دیا پھر ایک اللہ کا ولی تشریف فرما تھے آپ نے ان سے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہا آپ نے کہ میں لا سکتا ہوں حجرت تو یہ جو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے ولی اے کامل ولی تو وہ بلکس کا تخت لے کر کے آ یہ دعا اس سے کیوں کی سلیمان علیہ السلام نے میں تو ایک بات بتا ہے یہ دعا ہوئی ہے کیا ہوئی ہے یہ دعا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی اچھا اب سنیے وہ ولی نے کئی ہزار کلومیٹر دور بلکس کا تخت اٹھا کر کے سلیمان علیہ السلام کی پلک کو جھپکنے سے پہلے وہ لا کر کے کئیسے رکھ دیا ایک منٹ ایک منٹ جیسے میں ہوں میں کہوں اے اللہ وہ بلکس کا تخت مجھے پہنچا دے یہ دعا ہوا نا ہوا کی نہیں ہوا یہ دعا ہوا کی نہیں ہوا کیا بولو گا آپ اے اللہ وہ جو بلکس کا تخت ہے مجھ تک پہنچا دے یہ دعا ہوا کی نہیں ہوا یہ دعا ہوا اے ولی وہ بلکس کا تخت مجھ تک پہنچا دے یہ دعا ہوا کی نہیں ہوا نہیں ہوا لا حول بلا کوت نہیں ہوا ارے بھائی سنو 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 پہلے میری بات کو دھیان سے سنو اے اللہ وہ بلکس کا تخت مستق پہنچا دے ٹھیک ہے یہاں پر اللہ کا لفظ آ گیا اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے ارے یار سنو نا سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا ورڈ ہٹا کے کہا اے والی وہ بلکس کا تخت مستق پہنچا دے صرف فرق کیا ہوا بھائی جن بات کر آ رہے ہیں بیچ میں کیا نام ہے آپ کا یوسف بھائی صرف یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا اے والی کامل والی تو کتنی دیر تک پہنچا دے گا تو کہا آپ کی پلک جھپکت ہے ارے سنو نا یار سنیے نا آپ نے دعا کی کی نہیں کی جلے وہ بلکس کا تخت مستق پہنچا دے ایک بات بتائیے وہ والی کہاں تھے میفیلم ہے میفیلم ان کے پاس تھے یا ان کے باہر ان کے پاس تھے پاس تھے نا اگر میں کسی پاس والے بندے کو بھولوں گا یہ چیز دے دعا ہو جائے گی تو پاس والے بندے کی رسائی کتنی دور تک ہوتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بندہ بیٹا ہے اس کو بولو ایک کلومیٹر دور سے اٹھا کر کے لیا تو لیا آئے گا پہلے سوال کا جواب دو ایک کلومیٹر دور سے اٹھا کر لیا آئے گا وہاں بیٹے بیٹے ایسے کیسے سوال نہیں ہے یہی تو اللہ کے ولی کی کرامت ہے اللہ کے ولی کے بارے میں بخاری کی حدیث آپ نے نہیں پڑھی اللہ کے رسول نے فرمایا سنو نا ارے آپ کی پرابلم اجت کرنے کی ہے سمجھنے کی نہیں ہے سنیے 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 حدیث پڑھنے دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی سے جنگ اللہ سے جنگ ہے کیوں کیونکہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جسے وہ پکڑتا ہے اللہ اس کی آکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے تو اللہ اس کے پیر بن رہا ہے کان بن رہا ہے ہاد بن رہا ہے تو اس کی رسائی کی کوئی حد نہیں ہے اس سے دعا کرنا جائز ہے وہی سلیمان علیہ السلام نے کی اللہ کے ولی کو اللہ مانگ کے دعا نہیں کر دیں اللہ کے ولی کو اللہ کو مانتے ہیں ہم تو اللہ کے ولی کو خدا نہیں جانتے اور خدا سے جدہ بھی نہیں جانتے سلیمان علیہ السلام کی سنت سلیمان علیہ السلام کی سنت ہو گئی اچھا اب ایک بات بتائیں اب میں حضور سے ثابت کر دیتا ہوں سوال کا جواب سنو میری بار یہ سنت رسول بھی ہے پوچھو کیسے یہ سنت رسول بھی ہے اب بطا رہا ہوں مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے دعا کی اے اللہ ہمیں غیب سے خزانے عطا فرما ہمیں غیب سے دولت دے یہ دعا ہو گئی آپ نے فرمایا صحابہ سے یہ ہے کوئی جو مجھے دولت دے جو مجھے پیسہ دے اس کام کو کرنے کے لئے جو میری مدد کرے تو یہ صحابہ سے اللہ کی رسول نے کیوں فرمایا صحابہ موجود تھے ان کے سامنے یہ تو ازوار میں آتا اللہ موجود نہیں تھا اللہ موجود نہیں تھا اللہ موجود نہیں تھا تمہارا مطلب یہ ہوا کہ جو ظاہری زندگی ہے اے اس کو اللہ بنا لو جو سامنے اس کو خدا بنا لو اللہ نے دعا کی سنو اے اللہ ہمیں دولت دے اور اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے اے صحابہ مجھے دولت دو اس میں فرق کیا ہے یہ بتا دیجے صحابہ سے بولے حضرت عبوباکر حضرت عمار اللہ موجود نہیں تھا کیا بھائی میرے اللہ موجود نہیں تھا کیا اللہ موجود نہیں تھا کیا صحابہ صحابہ اور ایک میں آئیت سے میں کم گئے اسپاقفر اللہ اسپاقفر اللہ جو نبی کریم نے فرمایا ہے اب سنوے اب سنوے حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پاس نبی کرنی موجود تھے کیا ارے سنو سنو ارے بھائی سنو نا ارے سنو ارے سنو نا حضرت عویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے پاس ابھی آپ نے کیا بولے صحابہ نے دعا کی صحابہ نے سے اللہ کے رسول نے کیا مانگے ایسا مانگے روپیہ مانگے حضرت عبوبکر سے حضرت عمر سے اللہ موجود نہیں تھا کیا ارے تو اللہ موجود نہیں تھا جاہلانہ باتیں کرتے ہیں بھائی میں کہاں پکڑا گیا تم پکڑے گئے ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زندہ موجود ہے اس کو خدا بنا کے مانگ لو ہے نا اللہ کے رسول نے دعا کیے مجھے کہہ اللہ کے رسول نے حضرت عبوبکر حضرت عمر سے جو پیسہ مانگا تو خدا سمجھ کے مانگا یا خدا کا بندہ سمجھ کے مانگا سنیے نا میرے بات میرے سوال کا جواب دو اللہ کے رسول نے دعا کی اے اللہ ہمیں پیسہ دے دھیان سے سنیے گا اے اللہ ہمیں پیسہ دے اب 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 یہ ثابت کرو اے اللہ ہمیں پیسہ دے اے ابوبکر اے عمر اے اسمان مجھے پیسہ دو ثابت کرو سنو گے پری بات سنو گے پری بات ارے یہ دو چیز سیم نہیں ہے مجھے اور دوسری چیز سب سے پتے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا سنو نا بھائی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا یہ شرک ہے یا حرام ہے یا کفر ہے یہ مجھے اجماع سے ثابت کر کے دو سنیے ہو میں ثابت بعد میں دوروں گا کب کرو گے مرنے کے بعد جاننم میں جانے کے بعد کرو گے کب کرو گے ہاں پیسہ ہاں اللہ کے رسول نے ابوبکر سے کب مانگے کیا سمجھ کے مانگے اللہ موجود نہیں تھا ارے اللہ موجود نہیں تھا اس کا انکار کرو کہ اللہ موجود نہیں تھا تو حضرت ابوبکر سے مانگے میں ابوبکر صدیق سے تنو کی بات کر رہا ہوں میں کیا پوچھ رہا ہوں حضرت ابوبکر صدیق کو خدا سمجھ کے مانگے تھے تو اچات باتاؤ آرے میں کیا پوچھ رہا ہوں میرے سوال کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس مطلب اللہ سمجھ کے مانگے تھے اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگے تھے آرے تم بیش کر رہو نا میرے سوال کا جواب نہیں دے رہو میں کہہ رہا ہوں حضرت ابو پکر سے جو دعا کی اللہ کے رسول نے کہ مجھے پیسہ دو کیا سمجھ کے مانگے تھے اللہ رجبان بھائی تم نے ایک عمل بتایا آپ نے نبی کا عمل بتایا تو مجھ کو اگر آپ سلام نے ابو پاکر سے مدد مانگے پیسہ مانگے تو ابو پاکر ان کے ساتھ موجود تھے یہ سوال تو آپ نے مجھ سے گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا تو یہ جواب تو میں نے دیا اللہ کے علاوہ اللہ کے رسول نے مدد مانگی ہے آلی اللہ مجھے پائسہ دے آلی سنو نا بھائی اے بھائی سنو دعا ہو گئی اللہ سے یہ ملا Finlandائی اللہ سے خ Cer kerur دعا ہو گئی آرے میں جو پوچھا ہوں سوال اللہ مجھے پائسہ دے دعا ہو گئی اللہ مجھے پائسہ دے دعا ہو گئی شنیے سنیے سوال کا جواب نہیں دے دے آپ اے اللہ اے عالم الغیب اے دنیا کو پیدا کرنے والے اے اللہ مجھے پیسہ دے یہ دعا ہو گئی بھائی اسے بولنے سے کیا ہونے والا ہے میری بات سنی تم پھس چکے ہو جواب نہیں دے رہے ہو تم جواب نہیں دے رہے ہو اللہ کے رسول کی سنت ہے دوسروں سے دعا کرنا سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے ولیوں سے دعا کرنا قرآن شاہد ہے جبریل علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں اب مجھے بتاؤ آپ وہی نبی سنیے وہی نبی ایک وفات ہو رہے کے بعد آپ سے مدد مانگیں ہوں گے کیونہیں مانگیں اچھا کسی نبی کوئی نبی دنیا سے جانے کے بعد آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ روبرو نہیں آ سکتا پیرے سوال کا جواب دے آپ نے دیکھو اب بھاگنا نہیں اب بھاگنا نہیں آپ بھاگنا نہیں کوئی نبی کوئی نبی دنیا سے چلا گئے ارے یار سنو نا اے بھائی اے بھائی اے بھائی سنو بڑا بڑا امت تم نے کہا کہ دنیا سے جانے کے بعد صحابہ سے مدد مانگے تو دنیا سے جانے کے بعد آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی روبرو نہیں آ سکتے میرا سوال وہ نہیں ہے تو سوال کیا تو یہ سوال کیوں اٹھایا تم نے یہ سوال تم نے کیوں اٹھایا یہ سوال تم نے کیوں اٹھایا آپ نے دلیل دیا کیا دلیل دیا ابھی دعا کی مدد نہیں مانگے دعا کی نبی نے دعا کیا ہے ابو بکر مجھے پیسہ دو جو دعا اللہ سے کرنی چاہیے بلکل مانگ سکتے ہیں اس کی منع کی دلیل ہے تمہارے پاس کہ ابو بکر سے وفات کے بعد پیسہ نہیں مانگنا تمہارے پاس ہے دلیل منع کی دلیل ہے چلو شریعت چار چیزوں سے چلتی ہے قرآن حدیث اجما کیا سیسیلیا میں نے کہا تھا آپ کو اجما سے مجھے ثابت کر کے دو اگر تم سچے ہو دعوے میں اگر تم دعوے میں سچے ہو تو مجھے ثابت کر کے دو کہ اللہ کے رسول نے مانگا تو منع کیا ہو کہ وفات کے بعد مت مانگنا بھاگنا نہیں ہے بھاگنا نہیں جواب دیکھے جاؤ جواب دیکھے جاؤ بس تم لوگ کی یہی حقیقت ہے کہ نماز ہو رہی ہے مجھے جانا جواب نہیں آتی پھستا ہے مجھے آپ جواب دیکھے جاؤ کہ جب تک کسی چیز کی کسی چیز کے کسی چیز کے منع کی دلیل نہیں ہوتی تو تم اپنے طرف سے کون ہوتے ہو منع کرنے والے کہاں گئے اب یہ بتائیے مجھے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ سکتا دعا عبادت ہے تو اللہ کے رسول خود مانگ رہے ہیں جو مثال کے طور پر میں دعا کروں اے اللہ مجھے پیسہ دے اور وہی چیز اللہ کے رسول کہ رہے ہیں اے ابو بکر اے اوبار مجھے پیسہ دے ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کیا سمجھ کے مانگا بندہ سمجھ کے مانگا نا اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگا تو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگنا اللہ کا بندہ اب جیسے مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ نہیں ہے کوئی شامنے شخص ہے میں اس کے پاس گیا کہ اے بھائی تیرے پاس پیسہ ہے تو صاحب مال ہے مجھے دس ہزار روپے دے میری مدد کر ٹھیک ہے اب یہ آپ الفاظ کو دھیان رکھیں اے بھائی تو صاحب مال ہے میں پریشان ہوں مجھے دس ہزار روپے دے ٹھیک ہے اب یہی دعا میں اللہ سے کر رہا ہوں اے اللہ تو عالم غیب ہے مجھے دس ہزار کی ضرورت ہے مجھے پیسہ دے کیا فرق ہے دونوں میں بلکل 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 تو ہم جو مانگ رہے ہیں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں سمجھے میں کہاں گیا صحیحہ تھا یہ لوگ کنفیوز ہے یہ لوگ کیسے مانگ رہے ہیں اللہ کی کچھ سریفت ہے اللہ کی کچھ ساری سریفت ہے بھائی جان دیکھیں دیکھیں شرک اکبر شرک خفی شرک جلی اور شرک ازگر ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے سمجھ گئے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے کسی سے ڈاریک مانگ لیا تو وہ شرک کر دیا تو شرک جب لگے گا جب وہ اللہ سمجھ کے مانگے گا اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگے گا تو شرک نہیں لگے گا شرک ہے نہ ہی تو وہ اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرے گا تو شرک لگے گا فتوہ لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے کامل بندے ہیں ایمان والے بندے ہیں مجھے عطا کیجئے اب ایک بات مجھے بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ ممتہین آیت نمبر تیرہ میں کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناو اور آج کی تاریخ میں اگر تم ہسپیٹل جاتے ہو تمہاری بیوی بیوار ہے یا کوئی کسی کو اٹیک آ گیا تو تم ڈاکٹر سے کیا کہتے ہو مدد تو مانگتے ہیں ڈاکٹر سے دعا کرتے ہیں ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر بچا لیجئے بہت پریشان ہوں میں بہت دور سے آیا ہوں اٹیک آ گیا پریشانی ان کو جل سے جل دیکھئے اور جل سے جل ٹھیک کیجئے جبکہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے لیکن ہم اس سے دعا کر رہے ہیں ڈاکٹر اس کو دیکھئے یہ پریشان ہے اس کو اٹیک آیا ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ان کو جل سے ٹھیک کیجئے علاج کیجئے ٹھیک ہے اب یہی چیزہ اللہ تو آلیگوالغائب ہے میرا بابا میرا بھائی یا میرا چاچے کو اٹیک آیا ہے پریشان ہے تو شفاہ آتا فرما یہ بھی تو دعا ہو گئی وہ بھی دعا ہو گئی تو یہاں اللہ کا بندہ سمجھ کے آپ سنیئے اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں اگر وہ ڈاکٹر غیر مسلم ہوا تو پھر کیا سمجھو گے صحیح بات ہے تو غیر مسلم سے بھی دعا کی جا رہی ہے بلکل تو یہ پتہ کیا ہے یہ علی مرزا کے جاہل جفت لوگ ہیں اس کو خود نہیں پتا بے وکوف کو کہ دعا کی صفت کیا ہوتی ہے دعا ہوتی کیا ہے بلکل بلکل اس کو دعا کا ڈسکریپشن ہی نہیں پتا اس کو اس کو یہ بھی پتا نہیں میرا کو کس گھر میں رکنا ہے مطلب وہ بولہا کہ میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں پھر آپ اس کی بات 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 میں نے بہت تو پوچھا نا کہ قرآن حدیث کو کس سے مانتے ہو جس نے پہنچایا اس سے مانتے ہو تو اس سے یہ بھی تو تمہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا شرک ہو جائے گا صحیح بات ہے یہ بھی تو ثابت کرنا پڑے گا یہ لوگ یہ کرتے ہیں جو ہم لوگ سنچنے بھی نہیں انہوں کیا کہتے ہیں مطلب دلی یا ذہنی طریقے سے بندے کو خدا یہ لوگ ایسے سمجھ کے ہم بندے کو خدا سمجھ کے ماندے ان کے سمجھنے سے کیا ہوگا جب اللہ نے خود فرما دیا بخاری نے اللہ کے رسول نے خود فرما دیا کہ اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے پیر بنتا ہے تو اتنی بڑی اللہ کی رسول نے بتا دیا تو یہ صفات ہو گئی جب میراز کا سفر ہو رہا تھا تو حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں نماز فرما رہے اور جیسا عفظل صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آف مندر پہنچے تو انہوں نے ان کی وہاں پر رہنمائی دیکھی کہ نماز کو فرم کرانے کے لئے یہ بھی دلیل دی ان کو کہ اللہ کے بندہ جب چاہے جب اللہ کے مرضی سے اللہ کے اطاف سے سکتا یہاں سے ثابت ہو رہی چیزی اس کو بندہ ماننے کو تیار نہیں ہو وہ ماننے کا نہیں نا اس کو پہلے سے علی مرزا کا چٹا دیا ہے تو کہاں سے مانے گا وہی تو اور وہ اس کے اندر یہ بھی یہ بھی نہیں دیکھ رہا ہو کہ علی مرزا بڑا یا ایک اللہ کا بڑی بڑا پہلا question تو یہ ہے اگر ایک اللہ کے بڑی کو تو بڑا مان رہا چلو دا تعل دیتا ہوں یوٹیوب پر سن لے گیا یہ بڑی تحاصل کر رہے گی یہ بڑی تحاصل کر رہے گی تو یہ جی جی سکتا 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 ہمتے لے بڑی بڑی